مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین کے زلہ صدر مرزا امجد بیک و شہر صدر نے زلہ کلیکٹر کی معرفت اس ملک کے وزیراعظم و صدر جمہوریہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اخلیتی پری میٹرک اسکالرشپ کو جل سے جل شروع کیا جائے اس مقبر مجلس کے دیگر ذمہ داران میں شامل سردار پٹیل، یوٹ لیڈر نور الدین، سوہل پٹیل، علی آرین، شیخ ببلو، محمد فرخان و دیگر ذمہ داران موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین ناندر کی جانب سے زلہ کلیکٹر صاحب سے ملاخت کر کے انہیں ایک مکتوب پیش کیا گیا اس مکتوب میں ہم نے زلہ کلیکٹر کے معرفت اس ملک کے صدر جمہوریہ کو ایک مکتوب دیا اور وزیراعظم اور اخلیتی اموار کے منسٹر اسمیتر ایرانی صاحبہ کو بھی ایک یہاں سے مکتوب روانہ کیا اس مکتوب میں مجلس اتحاد المسلمین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اخلیتی طبقات کو جو اسکولرشپ دی جاتی تھی وہ پہلی جماعت سے دسوی جماعت تک دی جاتی تھی لیکن ایک اخلیتی اموار منسٹری کے جانب سے ایک لیٹر ہر اسکول کو ملتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی سے لے کر آٹھوی تک کے سٹوڈنٹس کو مائنریٹی کے سٹوڈنٹس کو اب وہ اسکولرشپ نہیں دی جاتی ہے تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو وہ اسکولرشپ دی جائے کیونکہ یہ ہمارے قیسط مہارشٹر سے بارہ لاکھ اسٹوڈنٹس نے اپنی درخواستیں دی ہے اسکولرشپ کو جس سے یہ واضح صاف ہو جاتا ہے کہ اس اسکولرشپ کی ان اسٹوڈنٹس کو کتنی ضرورت ہے تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اس ملک کے وزیر آدم سے بھی اور صدر جمہوریہ سے بھی اور مائنریٹی منیسٹر سے بھی کہ جو فرمان انہوں نے آنان فانان میں نکالا ہے مائنریٹی کی جو اسکولرشپ رد کرنے کا اسے واپس لیا جائے اور جتنے بچوں نے اپلیکیشن کی ہے اسکولرشپ کے لیے ان کو وہ اسکولرشپ دی جائے اس طرح کا ہم نے مطالبہ کیا جس اتحاد المسلمین کے یوت صدر اور تمام مجلس کے ذمہ دارہ نے آ کر یہاں پر ایک دن دیا گیا ہے اسکولرشپ کے بارے میں جلہ صدر نے تمام باتیں بتا دیا علیہم اس کے باوجود بھی ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سرکار جو سمیدان دیوس ہونے کے باوجود بھی اور لوگوں کو پڑھائیت سے دور کرنا چاہ رہی ہے جس طریقے سے علپسنکیہ کے لوگوں کو یہ فائدہ ملتا تھا جس طریقے سے پہلی سے لے کر میانٹرک تک کے اسکولرشپ ملتی تھی اس کا ایک فائدہ ملتا تھا اور بچے ایک ہی نے پڑھائی کے طرف غریب غربہ وہ اپنا لے کر اسکول کو جانے کی ایک ان کے اندر کیفیت رہتی تھی اور ماں باپ کی بھی ایک صلاحیت یہ رہتی تھی کہ ان کے اوپر انہوں بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتے تھے آج ہم کو ایسا لگ رہا ہے یہ حکومت جو ہے شریف گتے دار اور جو بھی ادھوک پتی ہے ان کا انکوں کا اسٹالمنٹ آنکے ماف کر رہی ہے جب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس طریقے کے ہندوستان بھر کے اندر جس طریقے سے بارہ لاکھ مہاراشتہ کے اندر بچے ہیں تو ایک بھی منیسٹر کا اس طریقے کا جو ٹراولنگ خرچے اگر جائٹ کرے تو وہ منیسٹر کے پورے اسٹیٹ کے اندر کا بچوں کے اسکولرشپ نکل جا سکتی ہے تو گورنمنٹ نے وہ چیزوں کے اوپر بندی رکھتے ہوئے بچوں کو اسکولرشپ دینا چاہیے ہم اس کے لئے اگر سے نئی دی جائیں گی تو ہم اس کے لئے بڑا اندولن کھڑا کرائے جائیں گا بیرشتر آسو دیدین عویسی صاحب کو بھی ایک ڈیلیکیشن دی جائیں گا ہمارا اور ہمارے پردے شدیک سے انتیاج جلیل صاحب ان کو بھی دیا جائے گا انہوں بھی یہ بات کو آنے آلے بجٹ کے اندر لوگ سبا کے اندر اٹھائیں گے اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہمارا پورے مہاراشتر کے اندر اس طریقے کا اندولن کھڑا کرائے جائے گا ایسی امید لے کر ہم نے ابھی کلیکٹر صاحب سے نیویدن دیا ہے